السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فأسلیہو بین اخوائکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون ناظرین الدین النصیحہ پروگرام کے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے آپس کی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی بہمی تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کے مددگار اور دست و بازو بن کر رہنے کے اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں تو ناظرین قرآن کریم نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اسلام کی تعلیمات نے ہمیشہ سے مسلمانوں کو جو حکم دیا ہے جو درست دیا ہے جو طرز زندگی اور طرز بندگی اپنانے کو کہا ہے وہ آپس کی اتفاق اور اتحاد کی فضا ہی ہے اسلام نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورة الحجرات آیت نمبر دس میں اعلان فرمایا ہے انم المؤمنون اخوا تمام مومن دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں وہ روم میں ہوں وہ فارس میں ہوں وہ مشرق میں ہوں مغرب میں ہوں شمال میں ہوں یا جنوب میں ہوں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَا أَخَوَيْكُمْ اور تم اپنے بھائیوں کے درمیان سلح ہی کرواؤ ان میں لڑائی مت ہونے دو ان میں فتنہ اور فساد مت پھیلاؤ آپس میں سلح کرواؤ وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاکِ تُم پر رحم کیا جائے اور دوسرے مقام پر سورہ آلِ عمران ہے آیت نمبر ایک سو تیس اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے فَاذْكُرُوا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے لیکن اس کی نعمت کے ساتھ اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا اور تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا الفت کو پیدا کر دیا موددت کو پیدا کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اسے کھوئے مت اسے اپنے سے دور مت ہونے دیجئے خدارہ اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھئے آپس کی فضاء کو قائم رکھئے اور پھر اس کے آپ دیکھیں گے بے شمار فوائد جو قرآن و سنت نے اس کے بیان کی ہیں اس میں سے چند ایک ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اہمیت بھی اس چیز کی بہت زیادہ اختیار کر چکی ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے لوگ اس قدر جذباتی ہو چکے ہیں کہیں خاندانی لڑائیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ذاتی دشمنیاں ہیں کہ بجائے ختم ہونے کے بڑھتی چلی جا رہی ہیں خود پسندی انتہا کو پہنچ چکی ہے ہر کوئی اپنی برتری دوسرے پر ثابت کرنا چاہتا ہے اپنی فقیت ثابت کرنا چاہتا ہے اور ہر شخص دوسرے سے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں الفت کریں ان کے دست و بازو بن کے رہیں ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت حسد اور بغض اور کینہ لے کر کھڑے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں جو کہ اسلام کی تعلیمات ہیں ہم ہمیشہ دوسروں کی کہتے ہیں کہ ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں کوئی ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے کوئی اچھا جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے ناظرین معاشرے کی یہ سنگین صورتحال آپ کے سامنے ہیں اس وقت ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کی جو ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں اس کے سمرات کیا ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کی کیا فوائد ہیں کیا سمرات ہیں سب سے پہلا فائدہ جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ سن ابن ماجہ کی کتاب الاطئمہ باب الاجتماعی علیت تعام کی حدیث ہے حدیث کا نمبر 3286 ہے سن ابی داود کتاب الاطئمہ باب ہے فی الاجتماعی علیت تعام حدیث نمبر 3764 ہے ان وحشی بن حرب ان ابی ان جدہی یہ روایت ہے کہ چند صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ عالیہ میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کنا نأکلو ہم کھانا کھاتے ہیں وَلَا نَشْبَعُ ہم سیر نہیں ہوتے ہم بھر پیٹ نہیں بھرتا ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے ہمارے کھانوں میں برکت نہیں ہے تو امام المعصومین امام المؤمنین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا لَأَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ ایسا لگتا ہے تم جدہ جدہ ہو کر کھانا کھاتے ہو الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو قَالُوا نَعَمُ ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہم جدہ جدہ ہی کھانا کھاتے ہیں قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاجَتَمِئُوا عَلَىٰ تَعَامِكُمْ وَذْكُرُسْمَ اللَّهَ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تم مل کر کھاؤ آپس میں بیٹھ کر اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی اتفاق اور اتحاد کی نعمت وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان بہت زیادہ برکتوں کو سمیٹ سکتا ہے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے ناظرین اگر آپس میں مل کر ایک گھر کے افراد اگر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اتفاق کے ساتھ تو ان کے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی تو آپ سوچئے اس حدیث کی روشنی میں اگر پورا معاشرہ تمام کاموں میں آپس میں مل جل کر اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کرے گا ہم اگر اپنے ملک کے لیے اس عزیز وطن کے لیے اس مٹی کے لیے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس میں امن لانے کے لیے اگر ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ بہمی ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے محنت کریں گے تو بہت جلدی انشاءاللہ معاشرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی اور معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا پاکستان ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر چل پڑے گا اسی طرح اگر ہم اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اس کی اشاعت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں بجائے اس کے کہ جو کرتا ہے اسے بھی روکیں بجائے اس کے کہ جو کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کی بھی مخالفت کرنے کی بجائے اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر محبت کی فضاء قائم کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَا کا مصداق بنتے ہوئے ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھی نازل کریں گے اور برکتیں بھی نازل کریں گے اور اس کے فوائد بے شمار ہمارے سامنے نظر آئیں گے اور ہمیں جو فوائد نظر آتے ہیں ایک ایسا شخص جو معاشرے میں رہتا ہے مل جل کر رہتا ہے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ اٹیش رہتا ہے اور ایک شخص جو معاشرے سے بلکل الگ تھلگ رہتا ہے اکیلا رہتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند نہیں کرتا ان میں فرق کتنا ہے آئیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ ہے کتاب الفتن ہے بابو السبر علی البلا ہے اور امام المعصومین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر چار ہزار بتیس ہے اور جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سات ہے اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو ہیں روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ خاتم النبیجین علیہ الصلاة والسلام محبوب کبریاء علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ وہ مومن المؤمن اللذی جخالط الناسا ویسبر آدہہم ایسا مومن شخص جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے مل جل کر رہتا ہے اور اگر معاشرے میں رہتے ہوئے اسے کسی قسم کی تنگی اور پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر سبر کرتا ہے کہ اتفاق اور اتحاد کی فضاء قائم رہے اس کے لئے کوشش اور رکاوش کرتا ہے تو امام الانبیاء فرماتا ہے اعظام اجرا یہ شخص زیادہ بڑا اجر لے گا زیادہ اجر کا مستحق ہے اس شخص کے مقابلے میں جو شخص ہے مومن وہ بھی مومن ہے یہ بھی مومن ہے لیکن یہ ذرا الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے وہ معاشرے کے ساتھ اٹیچ رہ کر اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہے اپنے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے دونوں کے اجر میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا اسلام بھی اس سے بہتر ہے یہ اس سے بہتر شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ ملجل کر نہیں رہتا اور جو شخص لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہتا ہے وہ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے یہ اجر کے لحاظ سے بھی اس سے زیادہ اجر کا مستحق ہے اور یہ بھلائی کے لحاظ سے بھی اس سے زیادہ بھلائی کا مستحق ہے اور بھی بہت سادے اتفاق اور اتحاد کے باہمی ایک دوستے کے ساتھ تعاون کے فوائد ہیں ایک اور فائدہ ہم سننے ابی دعوود میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باب ہے کتاب العدب ہے اور باب ہے فی اصلاح ذات البین ہے حدیث نمبر چار ہزار نو سو انیس ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے اور صدقہ و خیرات کرنے سے بھی زیادہ سواب والا عمل نہ بتاؤں عبادت سے بھی بڑا عجر قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتلائیے ایسا عمل دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے محبوب علیہ السلام کا کہ پہلے سوال کرتے ہیں تاکہ ایک چیز کی اہمیت اور اس کی افادیت واضح ہو جائے صحابہ اکرام ارج کرتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتائیے نماز پڑھنے سے بھی زیادہ سواب ہے روزہ رکھنے سے بھی زیادہ سواب ہے اور صدقہ و خیرات اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ عجر و سواب والا کون سا عمل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح ذات البینی آپس کی صلح رکھو آپس میں ملجل کر رہو پیار اور محبت کے ساتھ رہو محبت کی فداق و قائم رکھو ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بن کر رہو ایک دوسرے کے مددگار بن کر رہو یہ نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے یہ روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل سواب ہے اس کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کہیں زیادہ اس کا عجر اور سواب ہے اور پھر محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَى جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے آپس میں معاشرے میں فتنہ اور فساد ڈالنا ہے یہ تو حلاکت ہے نیری بلکل سر کو مور دینے والی چیز ہے رسوائی کی چیز ہے یہ بربادی کی طرف لے جانے والی چیز ہے تو حضرات ہم اتفاق اور اتحاد کے فوائد اور اس کے سامرات پر بات کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں حضرات ہم چاہیے ہمیں کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں باہمی تعاون کے ساتھ رہیں ایک اور فائدہ ہم ذکر کرتے ہیں جو کہ کتاب العدب سننے ابی دعوود میں ہے بابو فی حسن الخلق ہے حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ہے حضرت ابو امام بحلی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں اور امام الانبیاء نے آپس میں اتفاق اور اتحاد کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی خوشخبری آپس میں رہنے والوں کے لئے سنا دی ہے خوشخبری کیا ہے امام الانبیاء امام المعصومین خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس شخص کے لئے جنت میں گھر کی زمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑا چھوڑ دے مل جل کر رہنے کو ترجی دے سلح رحمی کو ترجی دے آپس میں مل بانٹ کر جو ہے وہ ہر کام کرنے کو ترجی دے معاشرے میں امن کو ترجی دے کہ کہیں حق تو اس کو دیا ہے شریعت رہے ہیں کہ اگر اس پر کچھ زیادتی ہوئی ہے وہ حق پر ہے بدلہ لے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کو ترجی دیتا ہے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے لئے جنت کی گھر کی بشارت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبادہ اکدس سے تو ناظرین پروگرام کے آخر میں ہم ایک بار پھر آپ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ جس قدر ممکن ہو سکے اختلافات سے دور رہیے اختلافات سے بچ جائیے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کیجئے